السلام علیکم فرنڈز نئی ویڈیو میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں بیس آن ریالیٹی اور میں ہوں آئیشہ تو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ آپ اپنی رائے سے مجھے کمنٹ کر کے آگاہ نہیں کرتے تو پلیز اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں میڈی ویڈیوز دیکھنے کے بعد کہ آپ کو اچھی لگتی ہیں اور آپ اس کو عزماتے ہیں کہ نہیں تو آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائی ہوں رواج کے سن بلوک کا ریویو جس میں آپ لوگ جاننے والے ہیں اس سن بلوک کے یوز کرنے کا صحیح طریقہ اور اس کے فائدے آپ کو کیا کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اگر آپ اس کو وائٹننگ کے لئے یوز کرتی ہیں تو کیا یہ واقعہ آپ کے رنگ گورا کرتا ہے کہ نہیں اور اس کے علاوہ اس پرورٹ کے بارے میں اور بھی بہت سی معلومات اور اس کے علاوہ کہ ہم سن بلوک کیوں استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا تو آج کی ویڈیو مکمل انفرمیٹیو ہے تو ویڈیو کو اسٹارٹ سے کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی انفرمیشن آپ سے مس نہ ہو سکے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم سن بلوک کیوں استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں کیا کیا نقصان ہوگا تو فرینڈز اگر آپ کو پتا ہو تو ان سورج میں موجود ہوتی ہیں یو وی ریز جو کہ ہماری سکن کے لئے بہت ہی زیادہ نقصاندہ ہوتی ہیں یہ سکن کے ٹیشیز کو ڈیمیش کرتی ہیں ڈرینکل فائن لائنگ اینڈ اسپورٹس جیسے مسئلے پیدا کرتی ہیں اگر ہم سن بلوک کا استعمال نہیں کرتے اور اگر آپ بہت زیادہ دیر سورج میں رہتے ہیں تو یہ سورج کی شوائیں آپ کو اسکین کینسر بھی کر سکتی ہیں تو اس لئے فرینڈز سورج کی نقصاندہ شوائوں سے بچنے کے لئے سن بلوک کا استعمال کیا جاتا ہے تو فرینڈز اگر آپ باہر جاتی ہیں اور آپ سن بلوک کا استعمال نہیں کرتی تو اس کا استعمال فورا شروع کر دیں یہاں آپ کے رنگ کو سورج تکالا کرتا ہے یہ ساتھ میں آپ کو اور بھی زیادہ سکن کے مسئلے پیدا کرتا ہے تو فرینڈز سن بلوک کا استعمال کرنا شروع کر دیں اب سیکنڈز اس طرف آ جاتے ہیں کہ کون سا سن بلوک ہماری سکن کے لئے بیسٹ ہے تو فرینڈز ہماری سکن کے لئے ہر وہ سن بلوک اچھا ہے جس میں موجود ہوں سکسٹی پلس ایس پی ایف کیونکہ سکسٹی پلس ایس پی ایف ہی ہماری سکن کو نقصاندہ شوائوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو فرینڈز آج میرے پاس ہے یہ ریواج کا سن بلوک تو ریواج کے سن بلوک میں موجود ہے تقریباً ایس پی ایف سکسٹی یہ وہاں سن بلوک یوز کر رہی ہیں تو وہ ایزا سن بلوک نہیں بلکہ اس کو ایزا وائٹننگ کریم یا فاؤنڈیشن استعمال کر رہی ہیں تو فرینڈز سن بلوک کا نام جو ہے وہ ہے وائٹننگ این وینیشنگ ریواج جو پروڈکٹ ہے وہ ہے یوکے کی ہے یہ انٹرنیشنل پروڈکٹ ہے یہ ہمارے پاکستان کے علاوہ بھی بہت سے کنٹریز میں آویلیبل ہوگا اور مزید یہ اس پر مینشن کر رہے ہیں کہ اس پرڈکٹ کے ساتھ آپ یووی اے انڈ بی ریز آف نیچرل سکن ٹون کو بہار رکھ سکتے ہیں ان ویس سے محفوظ رکھ کے اور اس کے علاوہ یہ لوگ مینشن کر رہے ہیں کہ یہ انٹی ڈارک سپورٹ اور انٹی ڈارکنگنگ ہے مطلب کہ یہ جو آپ کے چہرے کی سپورٹس ہیں یہ ان کو بھی ختم کرتا ہے اور ساتھ میں آپ کی جو کالی سکن ہوتی ہے یہ اس کو بھی ختم کرتا ہے پرائز جو ہے اسی تقریباً دو سو پچاس سے تین سو پچاس تک ہے جہاں سے یہ بہت آسانی مل جاتا ہے وہاں اس کی پرائز کم ہوگی اور کچھ ایریاز میں یہ جو نہیں جہاں بھی یہ آویلیبل ہوتا تو وہاں اس کی پرائز بہت ہائی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو دراغ جیسی ایپ سے بھی بہت آسانی آن لائن مل جائے گا تو فرینز جتنی ہماری سکن کو ایس پی ایف ریکوائیڈ ہوتے ہیں سورج کی نقصاندہ شوہوں سے بچنے کے لیے سکسٹی ایس پی ایف جو کیس میں آویلیبل ہیں تو یہ ماننا غلط نہ ہوگا کہ یہ بالکل ایک پرفیکٹ سن بلوک ہے نقصاندہ شوہوں سے بچنے کے لیے تو فائدہ دوست کا یہی ہے کہ یہ آپ کی سکن پر جو سورج کی نقصاندہ شوہیں ہیں ان کو پہنچنے سے روکے گا اس کا جو سیکنڈ فائدہ ہے وہ یہی کہ یہ واقعی رنگ کو گورا کرتا ہے اگر آپ اس کو لگاتار استعمال کریں گے اپنی روٹین میں تو آپ کا رنگ جو ہے وہ واقعی فیر ہونا شروع ہو جائے گا یہ کافی غلط نے استعمال کیا ہے اس کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہیں ہماری پاکستان میں خاص کر جو تقریباً غلط جو آج کل سن بلوک یوز کر رہی ہیں وہ تو صرف یہ ہے رواج کا سن بلوک ہی یوز کر رہی ہیں تو اب چلتے ہیں اس کے نقصان کی طرف تو فرینڈز سن بلوک کو استعمال کرنے کا بھی ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گی تو یہ آپ کو فائدوں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نقصان بھی دے گا تو نقصان کی طرف چلتے ہیں اور بتاتے ہیں اس سے آپ کو کیا نقصان ہوگا تو اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے تو جب آپ اس کو اپلائے کریں گی تو یہ آپ کی سکن پر سوٹ کر جائے گا مطلب آپ کی سکن پر بلکل لگاوا محسوس ہوگا پر اگر آپ کی سکن آئیلی ہے یا مکس سکن ہے تو اگر آپ اس کو اپلائے کریں گی تو آپ اگر دیکھ سکیں تو اس کی اندر جو سن بلوک کریم ہے وہ بلکل آئیلی ہے تو جب آپ اس کو اپنے فیس پر اپلائے کریں گی تو آپ کی جو سکن ہے وہ چپ چپ کرنے لگے گی مطلب کہ یہ بہت زیادہ آئیلی ہے اور آپ کی جو سکن ہے وہ ٹیمپریری طور پر بہت اور زیادہ آئیلی ہو جائے گی آپ کی سکن ڈرائے ہو یا آئیلی پر پندرہ سے بیس دن اگر آپ اس کو استعمال کریں گی تو اس کا جو آئیلی تیکسچر ہے وہ آپ کے جو ہیں پورس میں فل ہو جائے گا اور آپ کے پورس کو کر دیں گا کلوس جس کی وجہ سے آپ کو بلیک ہینڈ اور وائٹ ہیٹ جیسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو پہلے جو ہے وہ بنیں گے وائٹ ہیٹ اور آفٹر ٹو ٹو ٹری منتھ جب آپ ان کی صفائی نہیں کریں گی تو وہ بلیک ہیٹ بن جائیں گے اور جب وہ بلیک ہیٹ بنیں گے تو وہ بہت زیادہ آپن پورز ہو جائیں گے جس کو کلوس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو اگر آپ کوئی بھی پروڈٹ یوز کرتی ہیں تو اس کو آپ نے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے صرف آپ نے اس کو ایک رنگ گرہ کرنے والی چیز نہیں سمجھ لینا تو جو قلوس ہیں وہ اس کو سن بلوک تو سن بلوک کے طور پر کم بلکہ اس کو وائٹننگ کرین کے طور پر زیادہ استعمال کر رہی ہیں تو اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں جانتی تو یہ آپ کو صرف وہ صرف نقصان دے گا فائدہ دینے کے بجائے تو آپ بتاتے ہیں اس کو آپ نے کس طرح صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے صحیح طریقہ استعمال بتانے سے پہلے فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے وے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو میں آپ کے لئے انفرمیٹیوز لاتی ہوں وہ آپ سے مسٹ نہ ہو سکیں آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کریمز کی ویڈیو ریمیڈیز کی ویڈیوز اس کے علاوہ ریویوز اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلتے ہیں اس سن بلوگ کو صحیح طریقے کیسے استعمال کرنا ہے تو فرینڈز آپ نے کوئی بھی سن بلوگ یوز کرنے سے پہلے اس سے پہلے آپ نے اپلائے کرنا ہے مویسٹرائیزہ ہے تو جو مویسٹرائیزر ہے وہ آپ کی سکن کو قدردی طور پر نم کر دے گا اندر سے آپ کی سکن کو سورپ کر دے گا اور جب آپ اس کو اپلائے کریں گے تو یہ آپ کے پوٹس کو کلوز نہیں کرے گا آپ اس کو اپلائے کرنے کے بات جب اپنا فیس واش کریں گے تو یہ آپ کے پوٹس کو کلیئر کر دے گا اس کے علاوہ آپ نے سن بلوگ کو اگر ایک ہفتہ استعمال کیا ہے تو ایک ہفتے بعد آپ نے اپنے فیس پر ضرور کلنزنگ کرنی ہے بے شک آپ وہ نیچرل طریقے سے کر رہے یا کوئی بھی اچھا سکھ کلنزر مارکٹ سے بہت سے کلنزر آویلیبل ہے آپ کوئی بھی پرچیس کر لیں تو اس کے ساتھ آپ نے کلنزنگ ضرور کرنی ہے ہفتے میں ایک بار تب ہی آپ کو نقصان سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو فرینڈس مطلب کہنے کا یہ ہے آپ نے سن بلوگ کے ساتھ ہفتے میں ایک بار کلنزنگ ضرور کرنی ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس ٹروپک کے ساتھ تب تک کے لئے تک کے لئے